اسلام علیکم دوستو آئین وی آئی چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ رستم رشید آج کی ویڈیو ہماری 2.2 کلو وارٹ 220 وولڈ انویٹر کے بارے میں ہے 2.2 220 وولڈ کا انویٹر جس کا پر فیس 110 ہے 110 وولڈ اور 2 فیس 220 وولڈ بندے ہیں تو یہ 220 وولڈ 3 فیس کا انویٹر ہے دوستو اس کی سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے اور اس پر کتنے سولر لگتے ہیں تو آئیں دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ انویٹر کو پروگرام کا بٹن دبائیں P0 کو انٹر کر کے P0 17 پہ جائیں P0 17 کو انٹر کر کے 1 کر کے انٹر کر دیں تاکہ پروگرام فارمیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ پروگرام کا بٹن دبائے P0 کو انٹر کریں P0 کو انٹر کرنے کے بعد آپ P0 11 پہ جائیں P0 11 کو انٹر کریں یہاں پہ 10 سیکنڈ کا ٹائم لکھائے مرد 10 سیکنڈ میں یہ فریکنسی 50 پہ پہنچے گی تو آپ اس کا ٹائم 20 سیکنڈ پہ کر دیں تاکہ یہ نارمل سپیڈ میں آگے جائے اور پی 0 12 اس کو بھی انٹر کر دیں پی 0 12 بھی 10 سیکنڈ کمپنی نے رکھا ہے اس کو بھی آپ 20 سیکنڈ کریں تاکہ جب آپ اس کو اسٹاپ کریں تو یہ 20 سیکنڈ میں فریکنسی 0 پہ آئے تو دوستو اس کو بھی 20 سیکنڈ کر دیں اور اس کو انٹر کر دیں اس کے بعد پروگرام کا بٹن دبا کے P1 پہ جائیں P1 کو انٹر کر کے P101 کو انٹر کرنا ہے P101 دوستو ہوں سٹارٹنگ فریقینسی ہے یعنی کہ اگر آپ موٹر سٹارٹ کریں تو دس فریقینسی سٹارٹ ہو تو ابھی کمپنی نے 1.50 رکھا ہے تو یہ یہی رہنے دیں اگر آپ کی موٹر کم فریقینسی میں زیادہ لوڈ لیتی ہے تو اس کو آپ دس پہ رکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ فریقینسی دس پہ ابھی اس کو ہم 1.5 پہ رہنے دیتے ہیں 1.5 پہ پی ون چودہ کو انٹر کر دیں پی ون چودہ پی ون چودہ سٹارٹنگ فریقینسی کے لیے آٹو سٹارٹ کے لیے اگر آپ کا انویٹر بادل وغیرہ میں ٹرپ ہو جاتا ہے تو یہ آٹو سٹارٹ ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو اس 0 کو 1 کر کے انٹر کرنا ہے اور اس کے علاوہ دوستو بہت سے لوگ پی ٹو کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں پی ٹو کی سیٹنگ میں پی ٹوی زورو ون میں کلو وارٹ رکھے گئے ہیں بہت لوگ انویٹر کے حساب سے فار اگزام پر اگر آپ کا ڈیٹھ کلو وارٹ کا سمر سیبل یا موٹر ہے تو اس کو ڈیٹھ کلو وارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ غلط طریقہ ہے کمپنی نے جو کلو وارٹ رکھیں وہ کلو وارٹ اپنے کمپنی کے مطابق رہنے دیں اس کو نہ چھیڑا کریں کیونکہ اس سے انویٹر کی ریزسٹن وغیرہ آؤٹ ہو جاتی ہیں اپنی کمپنی سیکٹری سیٹنگ میں رہنے دیں اور اس کے علاوہ پی سات پی سات کو انٹر کرنا ہے پی سات ڈبل زیرو اس کو بھی انٹر کریں اور یہ پانچ زیرو جو آئے اس کو آپ ون ون کر دیں تاکہ ایک منٹ کے بعد انویٹر آٹومیٹک لاک ہو جائے پی سات ڈبل زیرو لاک کیلئے یا پاسورڈ یا لاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لاک ختم ہو جائے یہ پاسورڈ ہم ختم کر دیں تو اس کے لئے آپ کو پچاس ایک سو بارہ پچاس ایک سو بارہ یہ کوڈ دیں گے تو آپ کا یہ ریمو ہو جائے گا جو کوڈ یا لاک ہے تو اس کو انٹر کر دیں یہ آپ کا لاک ختم ہو گیا اس کے علاوہ دوستو پی بی کو انٹر کرنا ہے پی بی کو انٹر کرنے کے بعد پی بی ڈبل زیرو آئے گا پی بی ڈبل زیرو کو انٹر کر دیں پی بی ڈبل زیرو میں ون لکھا ہوا ہے پی بی ڈبل زیرو دوستو یہ انپوٹ فیس فیلر ہے کئی ایسے انویٹر ہوتے ہیں جس میں ہم انویٹر کو سپلائی دیتے ہیں تو وہاں پہ پاورڈ آف آتا ہے اگر آپ کا انویٹر پاور آف آرہا ہے وولڈ پورے ہونے کے باوجود اور سولر پورے ہونے کے باوجود بھی تو آپ پی بی ڈبل زیرو کو انٹر کر کے اس ون کو زیرو کر دیں انپوٹ فیس فیلر بند ہو جائے گا تو یہ آپ کا پاورڈ آف نہیں لائے گا اس کے علاوہ دوستو پی بی ڈبل زیرو فور جو بہت ضروری چیز ہے پی بی ڈبل زیرو فور دو اشاریہ دو کلو وارٹ دو سو بیس وولڈ کی جو وی ایف ڈی یا انویٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم تین سو وارٹ کے نو سولر لگا سکتے ہیں اور کم سے کم چھ سولر لگا سکتے ہیں تین سو وارٹ کے اگر آپ کے تین سو اسی یا چار سو وارٹ کے سولر ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو آٹھ سولر لگا سکتے ہیں اور کم سے کم پانچ سولر لگا سکتے ہیں چار سو تین سو اسی وارٹ کے اور اگر آپ کے دھائی سو وارٹ کے سولر ہیں دھائی سو وارٹ کے سولر تو زیادہ سے زیادہ آپ گیارہ سولر لگا سکتے ہیں اور کم سے کم سات سولر لگا سکتے ہیں دھائی سو وارٹ کے یا اگر آپ کے پاس ایک سو پچاس وارٹ کے سولر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سولر لگا سکتے ہیں یہ 18 سولر ایک سیریز میں لگیں گے 150 وارٹ کے 18 سولر اور کم سے کم آپ 14 سولر اس کو لگا سکتے ہیں 1500 وارٹ کے تو دوستو ابھی ہم PB04 کو کس طرح سیٹ کریں گے اگر فار ایگزامپل آپ کے آپ کے 6 سولر ہیں 300 وارٹ کے 6 سولر ہیں تو اس کو ہم 70 پہ رکھیں گے PB04 کو اور اگر آپ کے 300 وارٹ کے 7 سولر ہیں تو اس کو ہم 80 پہ رکھیں گے یا آپ کے 300 وارٹ کے 8 سولر ہیں تو اس کو ہم 90 پہ رکھیں گے PB04 کے 300 وارٹ کے 8 سولر پہ PB04 90 پہ رکھا جائے گا اور اگر آپ کے 300 وارٹ کے 9 سولر ہیں تو اس کو ہم 95 پہ رکھیں گے PB04 کو 95 پہ رکھیں گے اسی طرح اگر آپ کے 400 وارٹ کے سولر ہیں 400 وارٹ کے اگر آپ کے 5 سولر ہیں تو اس کو 70 پہ رکھیں اور اگر 400 وارٹ کے آپ کے 6 سولر ہیں تو اس کو 80 پہ رکھیں چار سو وارڈ کے اگر آٹھ سولر ہیں تو اس کو نوے پہ رکھیں اور اگر چار سو وارڈ کے آٹھ سولر ہیں تو اس کو پچانوے پہ رکھیں گے آپ اور اسی طرح دوستو اگر آپ کے دھائی سو وارڈ کے سولر ہیں اگر آپ کے دھائی سو وارڈ کے سات سولر ہیں تو اس کو ستر پہ رکھا جائے گا اور اگر آپ کے دھائی سو وارڈ کے آٹھ سولر ہیں اس کو اسی پہ رکھا جائے گا ڈائی سو وارڈ کے اگر آپ کے نو سولر ہیں تو اس کو آپ پچاسی پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے ڈائی سو وارڈ کے دس سولر ہیں تو اس کو آپ نوے پہ رکھیں گے اور اگر آپ کے ڈائی سو وارڈ کے گیارہ سولر ہیں تو اس کو آپ پچانوے پہ رکھیں گے اور اسی طرح دوستو اگر آپ کے ڈیڑھ سو وارڈ کے سولر ہیں ڈیڑھ سو وارڈ کے کم سے کم چودہ سولر میں نے آپ کو بتایا تھا چودہ سولر پہ آپ اس کو کم سے کم ستر پہ رکھ سکتے ہیں سولہ سولر پہ اسی اور اٹھارہ سولر پہ آپ اس کو نوے سوری سولہ سولر پہ اس کو نوے اور اٹھارہ سولر پہ آپ اس کو پچانوے پہ رکھ سکتے ہیں پچانوے پہ رکھیں اگر آپ اس کو پھر انٹر کر دیں اس کے بعد پی بی زیرو فائف پی بی زیرو فائف بھی بہت ضروری ہے پی بی زیرو فائف کو کم سے کم ہم دس پہ رکھ سکتے ہیں اس سے کم نہیں رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم پچاس پہ رکھ سکتے ہیں جس کے بیٹ میں کہیں بھی 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 رکھ سکتے ہیں ہم اس کو تیس پہ رکھتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا SO Eleator OV3 کا آپشن دہ رہا ہے OV3 یعنی کی Auervult تو PB07 کو آپ 150 V پہ رکھیں PB07 کو 150 V پہ رکھیں تو دوستو 150 پہ رکھیں اس کو انٹر کر دیں اور پروگرام جو کینسل کا کام ہی کتا ہے اس کے تو پروگرام سے نکل جائیں دوستو یہ آپ کی مکمل کمپلیٹ اس کی وہ ہو گئی سیٹنگ 2.2 کلو وارٹ 220 وولٹ کا امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ہماری ویڈیو کیلئے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ